سرداروں کا ذکر خصوصی طور پر رب نے اس لیے فرمایا ہے جو سردار ہوتے نا باقی لوگ ان کے ماتیت ہوتے ہیں سردار سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ماتیت بھی سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے سردار غلط راستہ اختیار کریں گے تو ماتیت بھی غلط راستہ اختیار کریں گے آپ یقین جانئے آج تک تاریخ میں مجھے کوئی ایسا ملک کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئی جو اپنے سردار اپنے سربراہ کے بغیر خود ہی صدر گئی ہو جو قوم بھی صدری ہے جو ملک بھی سنورہ ہے وہ سربراہ کی وجہ سے سنورہ ہے آل مکہ کا کیا حال تھا آل مدینہ کا کیا حال تھا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی سارے ملک کے حالات کو بدل دیا تو ملک کے حالات کا بدلنا اچھا یا برا ہونا یہ سربراہ کے سر پر ہے یہ کوئی نہ کہے کہ عوام ایسی ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ملک اگر بدلے گا حالات اگر بدلیں گے تو سردار کی وجہ سے بگڑیں گے تو سردار کی وجہ سے رب نے فرمایا ہم نے اس قوم کے سرداروں کی طرف اپنا پیغام بیجا حکم بیجا جب وہ صدر جائیں گے تو باقی قوم بھی صدر جائے گی ہمارا ایک گھر ہے نا گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جس گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو وہ گھر آپ کو سنورہ ہوا نظر نہیں آئے گا یہ ہمارے چھوٹے سے گھر کی بات ہے چہے جائے کہ پورا ملک بغیر کسی سربراہ کے صدرنے کے خود ہی صدر جائے ایک گھر صدرتا نہیں ہے خود با خود ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کو ارز کر دوں اس حوالے سے کہ بندہ اگر خود صدرہ ہوا ہونا خود اللہ کا فرمابردار ہو تو رب کریم مخلوق کو بھی اس کی فرمابرداری میں لگا دیتا ہے خود ہی بندہ صدرہ ہوا نہ ہو خود ہی صدرہ ہوا نہ ہو وہ کسی دوسرے کو نہیں صدر سکتا والدہ محترمہ ہمیں سنایا کرتی تھی کہ ایک شخص تھا بڑا امیر و کمیر تھا نیک تھا اچانک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر عزمائش آئی وہ عزمائش میں گرفتار ہوا جتنا بھی مال و دولت تھا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا حالت یہاں تک پہنچی کہ اس کو اپنا گھر بار بیچنا پڑا اس شخص نے اپنا گھر بار بیچا وہ علاقہ چھوڑا اب لوگوں میں اس کی کوئی عزت نہ رہی غریب ہو گیا وہ گھر بار چھوڑا بیوی بچوں کو لیا دور ایک جنگل میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا جنگل میں رہنے کے لئے اچھا وہ جو ہی جا کر جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنا سامانے سفر وغیرہ جو کوئی ساتھ لے کر آئے تھے وہ رکھا اور بیوی بچوں کو جو جو اس کے ساتھ تھے ان کو حکم دیا ہر ایک کی ڈیوٹی مقرع کر دی بیوی سے کہا تم کھانا پکانے کی تیاری کرو بیٹے سے کہا تم لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیٹی سے کہا تم پانی بھر کے لاؤ غرص جس جس کے ذمہ جو جو کام اس نے لگایا وہ ہر کوئی اٹھ کے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ خود وہ شخص گاس کاٹا اور اس کی رسی بنانے لگا گھر کے کام کا ضروریات کے لئے گاس کی رسی بنانے لگا ہمارے ہاں گاؤں دیاتوں میں بھی گاس کی رسی ہم بناتے ہیں لکڑیوں کا گٹھا باندھنے کے لئے گاس کا گٹھا باندھنے کے لئے تو گاس کی رسی بناتے ہیں ہاتھوں سے ہم بھی بنایا کرتے تھے ماشاء اللہ سے اس شخص نے رسی بنانی شروع کی اب خدا کی قدرت دیکھیں اچانک اسی درخت پر جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا رسی بنا رہا تھا ایک پرندہ آ کر بیٹھا اس نے پوچھا اے شخص کیا کر رہے ہو اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں اس نے کہا رسی کا کیا کرو گے اس نے کہا میں تمہیں باندھوں گا اس نے پرندے کو ویسا ہی جواب دیا میں تمہیں اس رسی سے باندھوں گا پرندے نے کہا خدا کے لئے مجھے نہ باندھنا میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں اس نے کہا کیا انہیں کہا بہت راز کی بات بتاؤں گا جس درخت کے نیچے تم بیٹھے ہونا اس درخت کے نیچے ساتھ سلطنت کا ساتھ بادشائیوں کا خزانہ ہے مجھے نہ باننا وہ نکال لو میں تمہیں راز کی بات بتا رہا مجھے نہ باننا اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں باندھو گا بیوی بچوں کو گٹھا کیا خود نہ شروع کیا واقعی نیچے سے خزانہ نکلایا وہ جتنا غریب ہوا تھا جتنا مال و دولت گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا رب کی قدرت ہے نا جی نیک بندہ تھا دیکھیں عزمائش میں ڈالا غربت میں دیا اس سے کئی گنا زیادہ سبحان اللہ سبر کرے نا بندہ حرام کاموں میں نہ پڑے اللہ کی فرما برداری کرے اللہ تعالی غیب سے مدد فرماتا ہے اللہ اکبر وہ شخص مال و دولت بھرا ہوا واپس اپنے گاؤں میں آیا لوگوں نے دیکھا یہ کل اس حالت میں گیا تھا اور آج یہ حالت ہو گئی اس کی تو ہر کوئی آتا ہے پوچھنے اس نے بتایا یہ ماجرہ ہوا ہے ایسے ایسے ہوا ہے درک کے نیچے بیٹھا ہوں پرندے نے بتایا تو یہ دیکھ کر کسی اور شخص کے دل میں بھی لالش پیدا ہوا پتہ وغیرہ پوچھا کہ درک کون سا ہے اس نے بتا دیا سارا ایڈریس وغیرہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر گیا اسی درک کے نیچے بیٹھا اور بیوی سے کہا کھانے کی تیاری کرو بیوی نے کہا میں تھکی ہوئی ہوں خود ہی کر لوٹ کے بیٹی سے کہا پانی بھر کے لاؤ کہنے لگے یہ اب آپ میرے اندر ہمت نہیں ہے میں چل چل کے تھکی ہوں آپ کو پانی پینا ہے تو خود ہی جا کے بھر کے لے آئیں بیٹے سے کہا بیٹا لگ نہیں ہے کاٹ کے لاؤ اس نے کہا اببا جی آپ کو اتنی جلدی ہے نا خود اٹھیں کلہاڑی اٹھائیں اور جا کے کاٹ کے لے آئیں میں نہیں کار سکتا میں تھکا ہوا ہوں جس کو جو کام بتایا کسی ایک نے نہیں کیا اس نے خود گاس لیا اور رسی بنانے بیٹھ گیا خدا کی قدرت پرندہ پھر اس درخت پر آبیٹھا پرندہ نے پوچھا ہے شخص کیا کر رہے ہو اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں پرندہ نے کہا کس لیے رسی بنا رہے ہو اس نے کہا میں تمہیں اس رسی سے باندھوں گا پرندہ نے کہا خدا کے بندے پہلے اپنا گھر تو باندھ پھر مجھے باندھنا اللہ حب پہلے اپنا گھر تو باندھ پھر مجھے باندھنا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں باندھ لیتا ہے اپنے گھر کو باندھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربراہی دیتا ہے اور حالات بھی تب ہی سمرتے ہیں جو خود بگڑا ہوا اس کے گھر کے حالات کبھی نہیں سمرتے یہ یاد رکھیے گا وہ شخص خود ہی اللہ کا نافرمان تھا اس کے گھر والے اس کی کیا فرما برداری کرتے اور جو اللہ کا فرما بردار تھا اس کے بیوی بچے بھی اس کے فرما بردار تھے بندہ خود نیک ہے گھر والے بھی نیک ہیں ملک کا سربراہ نیک ہے پورے ملک کی ریایہ قوم نیک ہوگی ملک کا سربراہی اگر ویسا ہوگا تو عوام بھی ویسی ہی ہوگی اللہ نے کیا فرمایا ہم نے حکم بھیجا سرداروں کی طرف خوشحال لوگوں کی طرف جو اس قوم کے اس علاقے کے امیر ترین لوگ تھے ان کی طرف حکم بھیجا یہ خصوصی طور پر حکم ہے ورنہ عمومی حکم تو سب کے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر محبوظ فرمایا تو حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ جب فیرون مان لے گا تو ساری قوم مان لے گی فیرون ہی نہیں مانے گا تو قوم کیسے مانے گی